ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے آپ کا موسٹ امورڈل چپٹر جو ہے ریلیشنز این فنکشنز بہت امورڈل چپٹر ہے جس کا نام ہے ریلیشن این فنکشن چلے سٹارٹ گاتے ہیں اور اس چپٹر کا بیسک جو ہے نا وہ ہے بچے سنس جو ہم نے کیا ہے جو اچھے سم نے سب کیا اب اسی کا ایکسٹینشن ریلیشن این فنکشن اگر آپ ورڈ ریلیشن دیکھتے ہیں پہلے ہم ریلیشن بارڈ پہ جائیں ریلیشن بارڈ میں آپ لوگ فیملی ریلیشن جانتے ہیں فیملی ریلیشن جانتے ہیں فیملی ریلیشن ٹھیک ہے جیسے ایک پنڈیشن ایک سن ہے ان دونوں میں ریلیشن میں ایک کنڈیشن ہے فارڈ جو اس کو بیٹا کہتا ہے دونوں دونوں الالالالککنڈیشن ہے ریلیشن ایک ہی ہے ٹیک ہے لیکن ہی ان دو ریلیشن بنتے ہیں اگر میں آپ کو میکس کی لینگویج میں کہوں تو دیپنڈنٹ اینڈیپنڈنٹ اگر یہ کنڈ اگر میں y equal to x plus 5 لکھتا ہوں بیٹا y equal to x plus 5 that means you can substitute the value of x and find the value of y that means x is dependent and y is independent so یہ جو دو variable ہاں آپ کے پاس x اور y ان میں کیا relation ہوں بیٹا y dependent ہے sorry x is independent and y is dependent that means x جو ہے independent ہے آپ کوئی بھی value substitute کر سکتے ہیں اور y جو ہے بچے y is dependent over x y کس پہ depend کر رہا ہے y کا value کس پہ depend کر رہا ہے x پہ means اگر آپ x1 substitute کریں گے تو y ہو جائے گا 1 plus 5 equal to 6 y کا value صرف اور صرف depend کر رہا ہے x پہ x is independent and y is dependent and y is dependent تو ان دونے میں کیا relation ہے y dependent over x ہے لیکن اسی condition کو اگر میں reverse کر دو تو میں کہہ دو y minus 5 equals to x اب کیا ہے اب x equals to y minus 5 دکھا جا سکتا ہے that means اب y کا value آپ کچھ بھی substitute کریں گے اگر آپ y 1 رکھتے ہیں تو x کتنا ہو جائے گا 1 minus 5 equals to 1 اب x کا value y پہ depend کر رہا ہے اب y independent ہو گیا اور x dependent ہو گیا تو process چلتا رہا ہے یہ relation ہے numbers کی بیچ میں یہ relation ہے جب بھی equation بنتے ہیں تو ایک number دوسرے پہ depend ہے ایک variable دوسرے پہ depend ہے اور ایک condition میں کوئی نہ کوئی relation ہے بچھے اب آ جاتے first condition ہے ہمارے پاس cartizan product تو cartizan product کس طرح سے کیا جاتا ہے suppose a is a set of two colors and b is a set of three objects set of two colors a set میں ہے red and blue b میں ہے b c s three objects ٹھیک ہے b c s represent the particular bag coat and short b represent کر رہا bag کو c represent کر رہا coat کو and s represent کر رہا ہے and how many pair of colored object can be made from these two sets تو یہ a set آپ کو دیا گیا یہ ایک set ہے بیٹا یہ بی set ہے تو set سمجھنے کی اب set کو ہم آگے جاتا اب کیا رہا یہ color ہے آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس back color a b represent کر رہا bag کو c represent کر رہا coat کو r c represent کر رہا shirt کس طرح کے combination بن سکتے ہیں that means proceeding the orderly manner پہلے red کو لے دے red color of bag کے ساتھ red bag ہو سکتا ہے red coat لے سکتے ہیں red shirt لے سکتے ہیں red color bag بھی لے سکتے ہیں red color coat بھی لے سکتے ہیں red color shirt بھی بھر blue کو لے ing blue color bag بھی لے سکتے ہیں blue color coat بھی لے سکتے ہیں بلو کلر کا شرٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے کیا کیا اگر میں آپ کو ایک سٹ دکھاؤ اگر مجھے کومبینیشن بنانے ہیں ان کے ایک ساتھ بناوں گا پھر ایک ساتھ بناوں گا پہلے فرسٹ ایلیمنٹ کے سبھی کے ساتھ کومبینیشن بنانا پھر سیکنڈ ایلیمنٹ کو پکڑوں گا اور پھر ان کے سبھی کے ساتھ کومبینیشن بنانا اور پھر میں نے تھرڈ ایلیمنٹ پکڑا تھی اور اس کے سبھی کے ساتھ کومبینیشن بنانا ایک ساتھ اس طرح سے اسی کنڈیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں بچے کارٹیزن پروڈکٹ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو کارٹیزن پروڈکٹ کیا ہے پہلے ڈیفنیشن دیکھ لیجی کہ ہم اس کنڈیشن کہتے ہیں دو سیٹس آپ کے پاس پی این کی the cartیزن پروڈکٹ پی کروس کیو cartیزن پروڈکٹ کو کس سے ریپرسنٹ کیا جائے گا پی کروس کیو کے ساتھ for example this is your پی سیٹ and second is your کیو سیٹ ان کا آپ کارٹیزن پروڈکٹ کریں تو آپ اس کو کس سے ریپرسنٹ کریں گی پی کروس کیو کے ساتھ set of all order pairs of elements from P and Q اب آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس set of all order pairs بس یہ جو ہم نے 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 بنائے ہیں یہ جو کنڈیشن ہے نا بریکٹ میں جیسے یہ 1A ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور ڈرڈ پیئر بریکٹ کے اندر جو بھی کنڈیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں بچے آرڈ پیئر ٹھیک ہے آف آل آل دہلیمٹس پی اور کیوں کے جتنے ایلیمنٹ ہوں گے ہمیں سبی کے آرڈ پیئر بنائیں گے مطلب پی سیٹ ہم نے فرست الیمٹ لیا اور کیوں سٹ کے سبی ایلیمنٹ کے ساتھ ایور بنا لی 1 کا اے کے ساتھ 1 کا بی کے ساتھ 1 کا سی کے ساتھ ٹو لیا ہم نے ٹو کو آڈر پیئر اے کے ساتھ بھی بنا لی ہے بی کے ساتھ سی کے ساتھ تھے ٹھیک کو لیا ہم نے ٹھیک آڈر پیئر اے بی سی سبی کے ساتھ بنائے لیا ہی ٹھیک تو آپ کے پاس کیا ہے that is p cross q کس کی ایکل ہوگا بیٹا پی کروز کیو کس کے یوکر لکھا گیا ہے سب بھی ایلیمنٹ کے اندر جو آرڈر پیر ہے ان کو پی سے رکھا گیا مطلب پی کیو کنڈیشن کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ جو پی رکھا ہے پی بیلونگس ٹو سمال پی بیلونگس ٹو پی اور کیو بیلونگس ٹو اس کنڈیشن کو دیان سے دیکھیں تو کارٹیزن پروڈکٹ میں آپ کے پاس جو سیٹ بنے گا اس سٹ کے اندر جتنے بھی آرڈر پیر ہے بیٹا ان آرڈر پیر کا کیا کنڈیشن ہے بچے ان میں جتنے بھی آرڈر پیر آئیں گے جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا بیٹا وہ فرسٹ سٹ کو بیلونگ کرے گا جیسے دیکھیں 1 1 1 2 2 3 3 3 3 یہ سارے فرسٹ سٹ میں ہیں اور جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہوگا آرڈر پیر میں وہ کہاں بیلونگ کرے گا بچے سیکنڈ سٹ کو سیکنڈ ایلیمنٹ ہوں جسے ٹی بی سیکنڈ ایلیمنٹ ساڑھ ساخنڈ سٹ 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 آہ یہ ہیں کیا کرتا ہے بچے آپ لوگ فرسٹ نوازٹ سٹ کے سبھی ایلیمنٹ ہوادر پیر جنریٹ کرتے ہیں اور جب وہ آرڈر کے جنریٹ ہوتا ہے بچے اس میں کنڈیشن کیا ہوتی ہے فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ سٹ سے ایک سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ سٹ سے ہوتا ہے اس کا میں ایک اور ایجم پلیتا ہوں بچے آپ کے لیے چلی میں یہاں پہ لی لیتا ہوں یہ کارٹیزن پروڈکٹ کا دیفینیشن ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی کنڈیشن ہے تو ا اکولز تو تو واہن ن بی آ اس خصوں کا خصہ تktion کر رہی ا لوگ میری ہے اس Prisoner سالہ ہے آج کا میں آپ کو شکریہ کر رہی ہے تو پہلے آپ فرسٹ لکھیں گے بچے پھر اس کا کارٹیزن پروڈکٹ سیکنڈ سٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو فرسٹ میں کیا ہے آر پہلے فرسٹ کی ایلیمنٹ لیں گے یہ ہمیشہ یہی پیٹرن فالو ہوگا ایک روز بھی کر رہے تو پہلے فرسٹ کی ایلیمنٹ لیا جائے گا پھر سیکنڈ سٹ کا پہلے فرسٹ کا ایلیمنٹ آر لیا جائے گا اس کے سبھی ایلیمنٹ کے ساتھ ہم لوگ بی سٹ کے سبھی ایلیمنٹ کے ساتھ اورڈر پیر بنیں اب جب فرسٹ سٹ کا ایک ایلیمنٹ لیا اور بی سٹ کے سبھی ایلیمنٹ کے ساتھ اورڈر پیر بن گئے پھر ہم سیکنڈ ایلیمنٹ کو پکڑیں گے which is your S اب S کے اورڈر پیر ہوں گے بچے جو بی سٹ ہے اس کے سبھی ایلیمنٹ کے ساتھ پہلے سیون کے ساتھ پھر فائیو کے ساتھ اور پھر نائن کے ساتھ ہے اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف ایلیمنٹ ان سیٹ اے کتنے تھے بیٹا نمبر آف ایلیمنٹ ان سیٹ اے کتنے تھے نمبر آف ایلیمنٹ ان سیٹ بی کتنے ہے بیٹا تو نمبر آف ایلیمنٹ ان اے کراس بی کتنے ہوں گے ایلیمنٹ ہوں گے آپ یہاں پہ مارک کیجئے یہاں 1 2 3 4 5 6 6 اے لیمٹ آگا تو اگر میں اس کو ایسے لکھوں نمبر آف ایلیمنٹ ان اے کراس بی کس کے اقل ہے نمبر آف ایلیمنٹ ان اے ملٹیپلائیڈ بائی نمبر آف ایلیمنٹ ان بی تو یہ ہو جائے نمبر آف ایلیمنٹ ان اے توہer نمبر آف ایلیمنٹیں سیٹ اللہ bloody آجا مے منا 정 meme کا نمبر آف ایلیمنٹ ان اot دیس ٹھیک ہے تو سمجھانے کاٹیج ب polite ہے تو کاٹیجن پروٹیپلائینا ب내 آپ کو کیسے ملے گا آپ کیا کروگے نمبر آف ایلیمنٹ ایرین 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 اویرین بیک ہونے ڈھیک ہی بچے اگر میں اگر آپ نے اے کراس بھی کیا اب ہم بی کروس اے بھی کر لیتے ہیں بی کروس ہی کیا ہو جائے گا پہلے بی سٹ آ جائے گا سیون فائم نہیں پھر اے سٹ آ جائے گا آر اور اس تو پہلے آپ کا کیا کرو گے پہلے اب بی سٹ ہے تو بی سٹ کا فرسٹ ایلمنٹ لوگے سیون اب سیون کے اے سٹ کے سب ہی ایلمنٹ کے ساتھ ہاتھ پیر کرنا ہوں گے اور پھر سیکنڈ ایلمنٹ لوگے فائی فائی کے سب ہی ایلمنٹ کے ساتھ آرڈر پیر پھر نائن تو یہ بی کروس اے آیا اب آپ مجھے بتائیے کیا اے کروس پی ایکلس ٹو بی کروس اے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے اس کا بڑا بیسک سائک اوبزرویشن ہے یہ آر سیون ہے یہ سیون آر ہے تو کیا یہ دونوں کنڈیشن سیم ہے یہاں پہ فرسٹ ایلمنٹ اے سٹ سے ہے یہاں پہ فرسٹ ایلمنٹ بی سٹ سے ہے تو یہ کنڈیشن سیم نہیں کوئی بھی ایلمنٹ دیکھ لیجئے آر فائی ہے یہاں فائی آر ہے یہاں آر نائن ہے یہاں نائن آر ہے نمبر آف ایلمنٹ سیم ہی رہیں گے وان ٹو تھری فور فائف سکس لیکن یہ دونوں آپس میں یکل نہیں ہوں گے تو یہاں سے آپ کے پاس آ جاتا ہے بچے دو سٹ کا کارٹیزن پروڈکٹ جو ہیں وہ بچے کمیٹیٹیف نہیں ہوتا اس کے بعد کنڈیشن آ جاتا ہے بچے کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹ ہے جیسے بیسیک ایکزیمپل میں لیں گے وان ٹو تھری اینڈ بی سٹ ہم لوگ لے لیں گے فائی ڈیٹس ایم پی سٹ تو ای کروس بی کیا ہوگا بچے ای کروس بی میں کیا ہے آپ یہاں پہ فرسٹ ایلمنٹ ون رہو گے اب ون کا آرڈر پیر بناوگے بی سٹ کے سب ہی ایلمنٹ کے ساتھ تو بی سٹ میں کوئی بھی ایلمنٹ پریزن نہیں ہے تو اس آرڈر پیر میں سیکنڈ ایلمنٹ ایویلیبن نہیں ہو پائے گا اگر ایویلیبن نہیں ہو پائے گا تو آرڈر پیر کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے ای کروس بی کیا جائے گا ایمٹی سٹ تو یہاں پہ نوٹ آ جاتا ہے بچے کیا ہے اس یہاں پہ لکھا بھی ہوئے بچے پہ لکھا بچے کیا ہے اگر ای اور بی دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹ ایمٹی ہے ایمٹی ہے ایمٹی ہے ایمٹی ہے ای دونوں میں سے ویسے کیا ہے ایک لگا جاتا ہے ایس کا جانا ہے اب آجاتی ہے آرڈر پیر بچے ہیں two آرڈر پیرز are equal if and only if the corresponding first element are equal to the second element اور آجاتا ہے دو آرڈر پیئر ہیں بچے A, B اور A, C اور A, B ان میں سے کونسا کنٹیشن ایک اگر میں جنرل اس کو پوائنٹ سے ریپرسنٹ کروں تو ایک پوائنٹ ہے 1, 3 ایک پوائنٹ ہے 2, 3 اور ایک اور پوائنٹ ہے 1, 3 تو کونسی پوائنٹ اپس میں ایک پوائنٹ ہوگی جو پوائنٹ 1, 3 ہوگی کیونکہ وہ سیم پوائنٹ پر آ جائیں گے سیم پوائنٹ پر کیوں آ جائیں گے ٹھیک ہے جو corresponding اب جیسے A, B ہے ایک پوائنٹ ایکس Y یہ پوائنٹ کی بات رکھتے ہیں تو دونوں پوائنٹ ایکل کب ہوگے جب X ایکسیز X کے ایکل ہوگا اور Y ایکسیز Y کے ایکل ہوگا ایسا ہی ہے ویسا ہی بچے آرڈر پیئر میں ہیں اگر یہ دو آرڈر پیئر آپس میں ایکل ہوگی اگر یہ دو آرڈر پیئر آپس میں ایکل ہے تو corresponding positions پر جو element ہیں بچے وہ آپس میں ایکل ہوتے ہیں اگر پوائنٹ سے آپ اس کو compare کریں تو X ایکسیز X کے ایکل ہوگا اور Y ایکسیز Y کے ایکل ہوگا ٹھیک ہے بچے نیکس آگیا if there is a P element in A and Q element in B then there will be PQ element in A cross B چھیک ہے جو ہم نے کیا بھی number of element in A cross B تو number of element in A cross B کس کے ایکل ہم نے کیا number of element in A multiplied by number of element in B تو یہاں پہ کہا کہ A میں کہتے ہیں P element in A تو number of element in A matrix A سیٹوس نے P کہا ہے and number of element in B سیٹ Q کہا گیا تو آ گیا کہ P cross Q کر لیجئے that is PQ ٹھیک ہے if A and B are the non-empty set either A or B is infinite then so is اب ہم نے empty set کر لیا اس کے بعد ایک اور condition ہے کہ دو سیٹ میں سے اگر ایک infinite اگر A آپ کے پاس 1, 2 اور B آپ کے پاس 1, 2, 3 set up natural A cross B کرو گے تو کیا آئے گا پہلے one quarter pair سبھی کے ساتھ بنے گا 1, 1 1, 2 1, 2 1, 3 اب یہ counting چلتی رہے گی کیونکہ set up natural اگر counting کیا بھی خطر نہیں ہوگی تو سیم ہے کہ اگر A اور B دونوں میں سے ایک کوئی infinite ہے تو A cross B is also infinite ٹھیک ہے بیٹا اب آ گیا A cross A cross تو جیسے Cartesian product میں ہم نے کیا 2 set میں 2 set میں کیا condition کیا کہ first element اب P cross کیوں کر رہے تو order pair میں جتنے element ہوں گے first element first set سے ہوگا second element second set سے ہوگا ویسے ہی اگر آپ 3 set کا product کر رہے ہیں تو آپ کے پاس order pair میں کتنے element ہوں گے بچے 2 میں 2 element تھے اگر 3 set کا product ہو رہا تو order pair میں 3 element آجائیں اور 3 A کو belong کریں گے یہ تھا آپ کا cartizan product basic ہے اس کو سمجھ ہے اس پر اگزمپل بھی لے لیتے بچے ہم لوگ اگزمپل کیا ہے if x 1 and y minus 1 equal to 3 1 دو order pair ہی اگزمپل پیار کیا ہے یہ اگزمپل first ہے y minus 2 equal to 3 1 آپ کے پاس دو order pair ہے بچے ایک یہ دونوں اپس میں equal دیئے ہے given ہے you have to find the value of x and y to corresponding position پر جو element ہوں گے وہ اپس میں equal that means x plus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to x plus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 1 x equals 3 minus 1 x equals to 2 y कि 1 plus 2 y 3 plus 3 condition था इसका था रखते थे थीए वीदियो को देखिए जदा लंबा नहीं करेंगे آج کے لئے دن رہتے ہیں اس کو دیکھیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کو ہو سکتے ہیں اور کل ہم اس کو گلاس میں ڈسکلز کریں شکریہ دیکھیں